اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا حمید مجید دوستو آج دو رمضان اور جمعہ کا دن ہے سب سے پہلے میرے تمام بائیوں کو تمام بہنوں کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گوہوں کے لحپاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے آپ کی تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا کرے آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہے آمین دوستو رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں آپ با خوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے دوزک کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس مہینے اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہتی ہے اور اس مہینے میں جمعہ کا دن اس دن کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا اور پھر فرمایا کہ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک ایدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے تو دوستو جب یہ دن رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کی طاقت اس کی فضیلت اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کیے جانے والے تین چھوٹے سے عمل شیئر کروں گا جن کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی ہر دکھ ہر تکلیف کو ہتم کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے گھر والوں کی آپ کے کاروبار کی ہر طرح کے شیطانی شر سے حفاظت فرمائے گا اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر ہمیشہ موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہے گی آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت جائز مقصد اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو وہ کون سے تین عمل ہیں جنہیں آپ نے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ پڑھنا ہے اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک کے جتنے جمعہ بھی آئیں ان تمام جمعوں میں آپ یہ عمل یہ وظائف کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو انہیں اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں اب آپ نے یہ عمل کیسے کرنے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو جمعہ کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تین عمل کر سکتے ہیں سب سے پہلا عمل ہے درود پاک کا اب درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس عمل کو ورد زبان بنانے والے سے اللہ رب العزت بہت راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزق میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے اور ویسے بھی جمعہ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خیر و برکت والا رزق عطا کرتا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلا عمل جو کرنا ہے وہ درود پاک کا عمل ہے آپ نے ایک تشبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھیں یا درود ابراہیمی پڑھیں جس طرح آپ سہولت سمجھے اور جو درود آپ پڑھنا چاہیں آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں اور ان کلمات کے بارے میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے حضانوں میں سے ایک حضانہ ہیں وہ کون سے کلمات ہیں دوستو ان کلمات کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تصوی پڑھنی ہے یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں ان کلمات کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تصوی پڑھنی ہے یہ تین عمل ہیں جنہیں آپ نے جمعت المبارک کے دن پڑھنا ہے جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگنی ہے دعا بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ مانگے بلکہ افتاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ دعا مانگیں عمل چاہے پورے دن میں جس وقت مرضی کر لیں لیکن کوشش کریں کہ دعا آپ افتاری کے وقت مانگیں کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے دعا بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ مانگیں رو رو کے مانگیں گڑ گڑا کے مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئے عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمالے گا دوستو یہ جو تین عمل آپ نے کرنے ہیں چاہے تو آپ انہیں اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو وقفے وقفے کے ساتھ بھی آپ ان عمال کو کر سکتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اسی جمعہ سے آپ ان عمال کو ورد زباں بنا لیں اور رمضان المبارک میں جتنے بھی جمعہ آئیں ان تمام جمعوں میں آپ یہ عمال یہ وظائف ضرور پڑے پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے ان عماز سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اور اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم آپ پر ہوگی اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے اس کی دنیا بھی سور جاتی ہے اس کی آخرت بھی سور جاتی ہے تو دوستو بائیو اور بہنو اس موقع کو ضائع مت کریں ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو لیکن ابھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور یہ تین عمال جمعہ المبارک کے دن ضرور پڑھیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک میں جمعہ کے دن یہ تین عمال مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ